اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اللہ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دے گا اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ ماف کر دے گا جو رمضان کے اس موقع میں ساما رمضانا صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک حدیث میں آتا ہے من قاما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی جو رمضان کے اندر قیام اللیل کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دے جائیں گے اور قرآن کے آیت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتیب علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے کما کتیب عللہ الذین من قبلکم جیسا تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقوی سیکھ لو تو میرے بھائی و میرے بہنیں تقوی سیکھنے کا مہینہ مغفرت پانے کا مہینہ چل رہا ہے